آتا آپ ناظرین میں ہوں ریاض چودری اور آپ تک رہی ہیں دا ورلڈ ریلیشن اور اس وقت کی یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ کچھ سکرین شاٹ ہے ایک سوشل سائٹ کے اوپر جس میں ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بڑے ہی نازیبہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں یہ سکرین شاٹ کافی تیزی سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بازری یا وٹس اپ جو ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں اور مانگ کی جا رہی ہے کہ ایسے شخص کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر کاروائی جو ہے وہ کی جائے اس اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ شخص انکش نامی ہے جو انسٹاگرام پوسٹ کے ذریعے جو ہے وہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے بڑے ہی نازیبہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کے ہیں جو میں آپ کو خود جو ہے وہ نہیں بیان کر سکتا لیکن یہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ بڑی ہی نازیبہ وارڈ جو ہے وہ استعمال کیا اور اس سے ہندو مسلم جو بائی جا رہا ہے اس میں درات ڈالنے کی جو ہے وہ کوشش اس شخص نے کی ہے یہ شخص انکش نامی ہے اور یہ انسٹاگرام پوسٹ سائٹ کے ذریعے اس نے جو ہے وہ کمنٹ بھی کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نازیبہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں مسلم کمنٹی کے لوگوں کی جانب سے کئی جگہوں کے اوپر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس شخص کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر انتظامی جمع کشمیر جو ہے وہ کاروائی کرے جس نے ایک مقصود کمنٹی کے دل کو جو ہے وہ دلوں کو مجروح کیا ہے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ اس شخص نے نازیبہ الفاظ استعمال کیا ہے اور اس مطالبہ جو ہے وہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر انکش کو قانونی قانون کی تحت جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور اس کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ جاری چلایا جائے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں یہ اس شخص کی جالب سے جو انسٹاگرام سوشل سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ نازیبہ استعمال الفاظ جو ہے وہ کیے ہیں اور جو بازابطہ طور پر سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے یہ وارڈ استعمال کیا ہے اور اب کئی جگہوں سے ہمیں بھی وارڈ سیپ کے ذریعے یہ فوٹوگرافز یہ سکرین شاٹ جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں اور کئی لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا دا رہا ہے کہ انتظام یہ جمع کشمیر کو فوری طور پر انتظام یہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کرنے چاہیے جو مسلم کمنیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے دلوں کو مجروح کرنے کی کوشش کی جارہی ہے ایک بار پھر سے ایک ایسے شخص کی طرف سے دونوں کمنیٹی کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کی جس کا نام انکشک ہے اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ الفاظ یعنی کہ وارڈ جو استعمال کیے ہیں اپنے سوشل سائٹ کے ذریعے انسٹاگرام کے ذریعے اور اب اس کے جو سکرین شاٹ ہیں وہ بڑی تیزی سے سوشل میڈیا کے اوپر بازریہ وٹس اپ بھی ہمیں پہنچے ہیں اور گردش کر رہے ہیں اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سرکار انکش کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر کاروائی کی جائے تاہم اب تک یہ معلوم نہیں ہوا ہے کہ یہ شخص کس ازلا سے جو ہے وہ تلق رکھتا ہے لیکن ایک شخص کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ شخص شاید جو ہے رامبان زلا سے تلق رکھتا ہے تاہم اس کے ہم ابھی تصدیق نہیں کر رہے ہیں اس کی طرف سے فرسٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے لیکن اس کا حقیقی طور پر ابھی اس کی تحقیقات جو ہے وہ ہونا باقی ہے اور سرکار سے لوگوں کی طرف سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری انکش کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ نازیبہ الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے ہیں اور فوری طور پر اس کے قانونی لوازمات کے تحت قانون کے تحت جو ہے وہ کاروائی کر کے جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈالا جائے